پچھلے تین چار گھنٹوں سے میں کافی زیادہ بیزی ہوں کیوں کہ آر گائز ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ میری لوٹری نکلی ہے لیکن میں آپ لوگ کو بتاؤں گا نہیں کہ میری لوٹری کتنے کی نکلی ہے مگر ایک سیکنڈ آر گائز یہ والا گھر تو کچھ زیادہ اوپی لگ رہا ہے اور ابھی آپ لوگ سوچ رہا ہوگے کہ اتنا زیادہ اوپی گھر کس کا ہو سکتا ہے اور میرے پاس اتنی مست گاڑی کہاں سے آئی تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں میری آج صبح ص ایک کروڑ کی لوٹری نکلی ہوگی مگر نہیں یار گائز اس سے بھی ظیادہ مہنگی لوٹری نکلی ہے اور ابھی آپ لوگ سوچ رہا ہوگے کہ ایک ہزارہ کروڈ یا پھر ایک overwhelmingly نہیں یار گائز اس سے بھی زیادہ مہنگی لوٹری نکلی ہے اور اپنے ان سارے کے سارے پیسے سب سے پہلے تو میں نے خریدا ہے اپنا یہ والا مینچن ابھی آپ لوگ کو اندر جا کے دیکھاتا ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنی گاڑن کی کلیکشن دکھاؤں گا یار گائز سارے کی ساری گاڑیاں ہیں میرے پاس اور ان سب کو میں نے یہاں پہ پارک کیا تھا ابے سنچن اور چاپ گاڑیاں کدھر گئیں ارے یا حامدہ آپ کونسی گاڑی کی بات کر رہے ہو سنچن لیمبورگنی یہاں پہ کھڑی تھی یہاں پہ بگاٹی کھڑی تھی سامنے مکلیرن تھی اور وہاں پہ فراری تھی مگر ابھی تو مجھے یہاں پہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے ارے یا حامدہ لیمبورگنی تو ہم لوگ کا ڈرائیور لے کر گیا ہے ہم لوگ کا ڈرائیور لیمبورگنی کہاں پہ لے کر گیا ہے ارے یا حامدہ وہ گھر میں سبزیاں ختم ہو گئی تھی اس لئے میں نے ڈرائیور کو سبزیاں لینے کے لئے لیمبورگنی میں بھیج دیا ارے وہاں سنچن تو تو کچھ زیادہ امیروں والی زندگی جی رہا ہے مجھے یہ بتا کہ بگاٹی کدھر ہے ارے یا حامدہ مجھے بگاٹی کے کلر پچھن نہیں تھا تو فیمنہ اس کو ڈیامنڈ کا کنورٹ ہونے کے لئے بھیجائیں ڈیامنڈ کی بگاٹی ماننا پڑے گیا یار گائے سنچن تو مجھ سے بھی کچھ زیادہ امیر ہو گیا ہے اور بھائچو اب تو بتا کیسی ہے زندگی ارے بھائی اتنی مس زندگی میں نے کبھی سپنوں میں بھی نہیں جی تھی یا ویسے اگر سچ بتاؤں تو سپنوں میں میں نے بھی کبھی اتنی زیادہ اوپی زندگی نہیں جی ہے باٹ یار گائز آج ہم لوگ ریال لائف میں لگجری لائف کو ایکسپیرینس کرنے والے ہیں تو چلتے ہیں فٹا فٹ سے اپنے لگجری منشن کے اندر آ گائز دروازہ دیکھیں تو آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ کا یہ والا منشن کافی زیادہ اوپی ہونے والا ہے سب سے پہرے تو آپ لوگ یہاں پہ گھڑی دیکھو جس پہ بج رہے ہیں گیارہ بچ کے پندرہ منٹ اور ہم لوگ کے موبائل فون پہ بھی آلموسٹ گیارہ بچ کے پندرہ منٹ بج رہے ہیں ہم لوگ کی گھڑی کا ٹائم تو بلکل بڑیا چل رہا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم لوگ کا ٹائم بھی اوپی آنے والا ہے بلکہ اوپی آنے والا نہیں ہے ہم لوگ کا ٹائم اللیڈی اوپی ہے یہاں پر میری تھوڑی سی ٹروفیز پڑی ہوئی ہیں جن کو میں نے ون نہیں کیا ہے لیکن میں ان کو پرچیس کر کے لے کر آیا ہوں جیسے ہم لوگ اپنے گھر سے انٹر ہوتے ہیں سامنے لگیوئے میری ٹروفیز لیکن ہم لوگ کا منچن یہاں پہ ختم ہوتا نہیں ہے اور ایک سیکنڈ ہاں بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو مجھے آپ کے چھوٹے بھائی سنچن نے یہاں پہ بٹھایا ہے سنچن نے یہاں پہ بٹھایا ہے لیکن کس کام کے لیے آیا ہو میں یہاں پہ آپ کے سویمی پول کی صفائی کرنے کے لیے آیا ہوں اچھا اور میڈم آپ کس لیے آئی ہیں اچھا اگر سنچن نے تم لوگ کو رکھا ہے تو ٹھیک ہے لیکن سیلری میں تم لوگ کو ایک ایک لاکھ دوں گا ارے کیا بہت کر رہے ہو ایک لاکھ کیوں کم ہے کیا ارے نہیں سر یہ تو بہت زیادہ ہے اگر تمہیں زیادہ لگ رہی ہے تو تمہاری سیلری دو لاکھ اور میڈم آپ کی سیلری دس لاکھ لیکن بیٹا میری سیلری بھی دس لاکھ کر دو اچھا چلو ٹھیک ہے تم دونوں کی سیلری دس لاکھ ہو گئی لیکن ابھی یار گائز ٹائم آ چکے آپ لوگ کو اپنا منشن دکھانے کا یہ والی آگ کو زیادہ ہی تیز نہیں نکل رہی ہے ہم لوگ کا ٹی وی نہ ڈیمیج ہو جائے یہ والا ٹی وی کافی زیادہ بڑا اور بہت زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی بات نہیں آگا ٹوڑ گیا تو ہم لوگ نیا لے کر آئیں گے ابھی میں آپ لوگ کو اپنا منشن پورا کا پورا دکھاتے ہیں آگا ہے سب سے پہلے تو یہ گراؤنڈ فلور ہے لاؤنج تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا میری ٹروفیز بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی ابھی میں آپ لوگ کو لے کے جاتا ہوں کچن کے اندر تو آگا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو سائز میں کتنا زیادہ بڑا کچن ہے ویسے نارملی تو اتنی جگہ میں دو تین بیٹرومز بن جاتے ہیں بٹ یار گائز ہم لوگ کافی زیادہ امیر ہو گئے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں نے اتنی بڑی جگہ پر بنا دیا اپنا کچن لیکن کچن سے زیادہ اوپی چیز میں ابھی آپ لوگ کو دکھانے والوں یار گائز یہ پورا کا پورا ایریا ہم لوگ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے جس کے اندر سب سے پہلے تو یہاں پر پول ٹیبل ہے سنوکر مجھے کافی زیادہ پسند ہے اور سنچن اور چاپ بھی کھیلتے ہیں تو میں نے یہاں پر پول ٹیبل لگ دیا ہے اس کے بعد یہاں پر چھوٹا سا ریفرشمنٹ ایریا ہے جس کے اندر کولننگز وغیرہ پڑی ہوئی ہے لیکن وہ کہہ نا کہ امیروں کی انٹرٹینمنٹ اتنی ہوتی نہیں ہے تو ابھی میں آپ لوگ کو ایک اور جگہ پہ لے کر جاتا ہوں یار گائز سب سے پہلے تو یہ والا دروازہ ہے باقی کا ایریا میں آپ لوگ کو بعد میں دکھاؤں گا پہلے میں آپ لوگ کو یہ دروازہ دکھاتا ہوں تو یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ہم لوگ کا لکجری سینیما ہے جس کی دیواریں سارے کے سارے بلیک ہیں تاکہ ہم لوگ کو مووی دیکھنے میں دکت نہ ہو اور اسی کے ساتھ ہم لوگ نے یہاں پہ کافی زیادہ چیرز کو بھی رکھ دیا ہے بٹ نہیں یار گائز چیرز نہیں ہم لوگ ان کو سوفاس بولیں گے کافی زیادہ سوفے ہیں یہاں پر لیکن یہ تو ہو گیا ہم لوگ کا سینیما یار گائز ابھی آپ لوگ سوچ لوگے کہ جم کدھر ہے سومی پول کدھر ہے دکھاتا ہوں میں آپ لوگ کو وہ بھی دکھاتا ہوں ابھی ہم لوگ یہاں سے فٹا فٹ سامنے کی طرف جائیں گے تو یار گائز یہ آپ لوگ کو لگ رہ گا بہت زیادہ خطناک پلیئر یہ ہے بٹ نہیں یار گائز یہ تو ہم لوگ کا ٹائلٹ ہے اور ساتھ میں یہاں پہ شاور کیبن بھی ہے اوپی ہے یار گائز باتھروم ہم لوگ کا اوپی ہے لیکن ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ کو ہمارا جم بھی دکھا دوں اور ایک سگن ابھی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ارے سر میں آپ کا ٹرینر ہوں ابھی تم میرے ٹرینر ہو یہاں پہ جیل سے بھاگ کر رہے ہو ارے نہیں سر آپ کا ٹرینر ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے بھڑتی کس نے کیا تمہیں یہاں پہ وہ آپ کے چھوٹے بھائی سنچن نے ابھی سنچن نے جیل سے بھاگے ہوئے قیدی کو میرا ٹرینر بنا دیا ہے میری باڈی باڈی بن جائے گی نا ارے سر پانچ دن کے اندر اندر انڈر ٹیکر جیسی باڈی بن جائے گی آپ کی انڈر ٹیکر جیسی باڈی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آؤں گا تمہارے پاس بھی اور ایک سیکنڈ یہ کون ہے سر یہ میری بیوی بے یار گائز اس کی باڈی تو مجھ سے بھی زیادہ ہے کتنی ہٹی کٹی ہے بھائی سا پہلوان ہے پوری کی پوری ڈر لگ رہا ہے مجھے تو ان لوگ سے یار گائز ابھی یہاں سے باہر نکل جاتا ہوں سارا کا سارا پلے زون تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا ابھی میں آپ لوگ کو اپنے گھر کی سب سے زیادہ اوپی چیز دکھانے والا ہوں آپ لوگ گیس کرو کہ وہ کیا چیز ہوگی بیڈروم تو نہیں ہے اور نہ ہی سویمنگ پول ہے تو پھر کیا ہوگا میں آپ لوگ کو ابھی دکھاتا ہوں ہم لوگ کے بیڈروم سے بڑا ہم لوگ کا واش روم ہے ابھی یار گائز میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ سارے کے سارے پیسے میں نے اپنے گھر پر لگا دی ہیں اور پھر بھی میرے پاس پچاس لاکھ کروڑ پر بچ گئیں کیونکہ میری لوٹری نکلی تھی سو لاکھ کروڑ کی اور ایک سیکنڈ ہم لوگ آج چکے ہیں ایک اور بہت زیادہ اوپی جگہ پر سب سے پہلے سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ کو یہاں سے باہر جا کے دکھاؤں ابھی شیشہ کیوں نہیں کھل رہا ہے سارے کے سارے عزت کا فلودہ ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں یار گائز راستہ اصل میں وہاں سے نہیں راستہ یہاں سے ہے یہاں پر تو شیشے لگے میں اور ساتھ میں یہاں پر بیڈ ہے جہاں سے ہم لوگ پورے کے پورے لاس سینٹوس نہیں بلکہ لاس سینٹوس کی بیچ کا ویو انجائی کریں گے مگر وہ کیا ہے نا کہ ہم لوگ کے منشن میں صرف یہ ہے نہیں یار گائز اور بھی کافی زیادہ چیز ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے بیڈروم کی طرف یار گائز یہ میرا ماسٹر بیڈ ہے جس میں ایک دو تین چار بندے تو سو سکتے ہیں ہاں ویسے آ گائز چار بندے تو ایزیلی یہاں پر آ جائیں گے مگر چار بندے یہاں پر سویں گے نہیں کیونکہ یہاں پر میں اکیلا سونے والا ہوں ابھی میں آپ لوگ کو لے کے جانے والا ہوں اپنے ٹائلٹ اور واشروم کے اندر یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ کے باتھروم کے دو دروازے ہیں ایک دروازہ یہاں سے ہے دوسرا دروازہ وہاں سے ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے انٹر ہوتا ہوں اور ایک سیکنڈ اپے یار گائز کتنا لگجری باتھروم ہے ہم لوگ کا ویسے نورملی تو دروازے ہاتھ سے کھولنے پڑتے ہیں ہم لوگ کو بٹ یار گائز یہاں پہ تو سلائڈنگ ڈورز ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ دروازہ کھول گیا اور ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں اپنے باتھروم کے اندر یہاں پہ چھوٹا سا ہم لوگ کا کبرڈ ہے اور باتھروم کے اندر بھی پیسے اور گھڑیاں ہیں گھڑیاں تو ٹھیک تھیں لیکن پیسے وہ کیا ہے نا کہ ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ ہیں تو باتھروم کے اندر بھی پیسے ملیں گے آپ لوگ کو تھوڑی سی واچیز ہم لوگ کی یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور باقی چینز وغیرہ اور بریسلٹس وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ کو دیکھ کے لگ رہا ہوں کہ میرے کبریں بٹ نہیں آر گائز یہ سارے کے سارے ٹاولز ہیں میرے اور یہ ہے ہم لوگ کا لکجری بارٹ ٹپ جس کے اندر پانی فیلال نہیں ہے کیونکہ آگا ہے ابھی ہم لوگ کو یہاں پہ نہانا نہیں ہے اور بلکل ہم لوگ کے باتھروم کے باہر ایک اور مزید کی چیزیں آر گا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو وہ کیا ہے نا کہ سنچن اور چاپ کو باتھروم میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو وہ بہر نہ ہو اس لیے میں نے ان لوگ کی لئے یہاں پہ چیز لگا دی ہیں لیکن ابھی تک ہم لوگ کی لگری منشن کا باتھروم ختم نہیں ہوا یہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے مگر ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ ٹائلیٹ نہیں ہے ٹائلیٹ سیٹ نہیں ہے تو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ کو دکھنے میں کیا لگ رہا ہے ایلیویٹر لگ رہا ہے نا بٹ یائے گائز یہ ایلیویٹر ہے نہیں اس کے اندر ہم لوگ کا ٹائلیٹ ہے یار گائز میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ہم لوگ کا ٹائلیٹ ہے کافی زیادہ اوپی ہے ابھی ہم لوگ فٹا فٹ سے یہاں سے باہر نکلتے ہیں بیٹ روم مگرہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے لیکن ابھی میں آپ لوگ کو دکھانے والوں اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز یار گائز جو کہ ہے سونا اور کافی زیادہ پیسے میں نے اپنی لوٹری کے سارے کے سارے پیسے رکھے ہیں یہاں پر لیکن باسکٹ بال کوٹ بھی آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں باسکٹ بال میں ویسے کھیلتا تو نہیں ہوں لیکن سنچنا و چاپ کا کبھی کبھی دل کر جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر بنا رکھا ہے لیکن ابھی میں آپ لوگ کو دکھانے والوں اپنا سیکرٹ والٹ جو کے نیچے کی طرف ہے اوپر میں آپ لوگ کو بعد میں لے کے جاؤں گا پہلے ہم لوگ دیکھنے والے یہاں پر اپنا سارا کا سارا خزانہ تو یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم لوگ کی ویپنز ہیں پیسے ہیں اور وہ کہنا کہ پیسے کافی زیادہ ہیں تو پیسے گرنے والی مشین بھی ہم لوگوں نے یہاں پر لا کے رکھی ہے ساتھ میں یہاں پر دھیڑ سارے سٹیچیوز ہو رہا گائز پیسے تو آپ لوگ نہیں گن پاؤ گئے اور نہ ہی میں گن سکتا ہوں کیونکہ یہ کافی زیادہ ہیں آدھے پیسے تو نیچے گرے میں اور باقی پیسے یہاں پر ہیں ابھی میں آپ لوگ کو کچھ اور چیزیں دکھاتا ہوں یار گائز یہاں پر ہم لوگ کی وچز ہیں ساتھ میں یہ سارے کے سارے مہنگے بریف کیس اور ایلی ڈیز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں پر پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے ڈائیمنڈز یار گائز یہ گولڈ کی پلیٹس نہیں ہیں یہ سارے کے سارے ڈائیمنڈ کی پلیٹس ہیں اور بلکل اس کے ساتھ یہاں پر پڑی ہوئے ہیں ہم لوگ کی گولڈ کی پلیٹس یار گائز کافی زیادہ گولڈ ہے یہ لیکن آپ لوگوں نے ہم لوگ کے سیکرٹ وال کے اوپر ایک اور روم بھی دیکھا تھا وہ میں آپ لوگ کو بعد میں دکھاتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ یہاں پر میری پرسنل جیکٹس دیکھ لو یار گائز یہ سارے کے سارے لیدر کی بنی ہوئی ہیں اور باقی کی جیکٹس کروکوڈائل سکن کی یہ لگ بگ دس بیس لاکی تو ایک جیکٹ ہوگی ہوگی لیکن ابھی ٹائم آت چکے آپ لوگ کو ایک اور چیز دکھانے کا یار گائز وہ راستہ جاتا ہے اوپر کی طرف یہ ہے میرا پرائیوٹ آفیس یہاں پہ بیٹھ کے میں ویڈیوز بناتا ہوں ویڈیوز ایڈٹ وغیرہ سارا کا سارا کام میں یہی پہ بیٹھ کے کرتا ہوں لیفٹ سائٹ پر دیوار کے اوپر لاس سینٹوس کا میپ ہے اور ساتھ میں میری تھوڑی سی ٹروفیز ہیں مگر یار گائز یہاں پہ ایک چیز کی کمی ہے ہاں یار گائز یہاں پہ ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے گولڈن پلے بٹن جو کہ ہم لوگ کو ملے گا 1 ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنے کے بعد تو یار گائز فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو ہم لوگ 4 لائک سبسکرائبرز کے کافی زیادہ قریب ہیں تو اس والی ویڈیو کے بعد اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا تو ہم لوگ کی 4 لائک سبسکرائبرز تو ایزیلی ہو جائیں گے ہاں تو یار گائز فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولنا اور ابھی میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں یار گائز اپنا سیٹ اپ یہ ہم لوگ کا سی پیو ہے اور اس بیچ والی ایل ای ڈی کے اندر ہم لوگ کی ویڈیوز ایڈٹ ہو رہی ہیں اور باقی بھی سارا کا سارا ہم لوگ کا کام یہی پر ہوتا ہے لیکن فیلال میں یہاں پہ کام نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یار گائز ابھی میں آپ لوگ کو ہمارا منشن دکھا رہا ہوں اور یہ تصویر کس کی ہے چاپ کی تو نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے یار گائز میرے خیال سے چاپ نے کسی بندے کے اوپر اپنی تصویر چپکا دی ہے مگر ایک سیکنی یار گائز یہ تو میری باڈی ہے میری باڈی کے اوپر چاپ نے اپنا مو چپکا دی ہے یار گائز چھوڑوں گا نہیں میں چاپ کو تو نہیں چھوڑنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ہمارا ٹیرس دکھاتا ہوں یار گائز یہ ہم لوگ کا ٹیرس ہے اور یہاں سے ویو بھی بہت زیادہ بڑی آرہا ہے وہ کہایا ہے کہ یار گائز زیادہ کام کر کے تھوڑا سا انسان بور ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو ریفرش کرنے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ یہاں سے ویو کافی زیادہ اوپی آتا ہے مگر آگائز ابھی بھی ہم لوگ کا منشن ختم نہیں ہوا یہ کافی زیادہ بڑا ہے میں نے آپ لوگ کو سارے کی ساری چیزیں دکھا دیوں اور ابھی صرف اور صرف ایک چیز رہتی ہے وہ میں آپ لوگ کو باہر جا کے دکھاتا ہوں آوے چاچا جی ابھی تک ادھر ہی ہو کیا ارے بیٹا کوئی تھنڈا نہیں پوچھو گے کیا اوے چاچا جی دس لاکھ سیلری کر دی ابھی بھی تھنڈا پوچھوں کیا میں اچھا اچھا بیٹا بس چلتے ہیں ہم لوگ نہیں نہیں بیٹھے رو اپنا ہی گھر سمجھو یہاں سے جیسی ہم لوگ باہر نکلیں گے تو ایک طرف ہم لوگ کا سویمنگ پول ہے اور دوسری طرف ہم لوگ کی بیٹھنے کی جگہ ہے یہ بھی چھوٹا سا ہم لوگ کا سوانہ ہے تھوڑی سی یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ والی جگہ میری فیورٹ ہے یہ جگہ بہت زیادہ بڑی ہے رات کو یہاں پہ بیٹھ کے بہت مزہ آتا ہے مگر ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ کو سویمنگ پول بھی دکھاتے ہیں تو یہ ہم لوگ کا سویمنگ پول ہے جو کہ کافی زیادہ ڈیپ ہے اگر میں اس کے اندر ابھی گیا تو میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے اور ہم لوگ کے سویمنگ پول کے بلکل پاس یہاں پہ تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوبارہ یہاں پر آ چکا ہے ریفریشمنٹ ایریا مگر ابھی یہ لوگ کون ہیں ہاں بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو ارے وہاں میٹی تمہارے گھر سے ویو تو بہت بڑی آ رہا ہے ہاں ویو تو بڑی آ رہا ہے تمہیں میرا نام کیسے پتا ہے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا ہے اور میں لاس سینٹوس ملیٹری کا کمانڈر ہوں لاس سینٹوس ملیٹری کا کمانڈر لیکن کپڑوں سے تو تم مجھے کوئی ڈرائیور وغیرہ لگ رہے ہو آمیٹی وہ کیا ہے نا کہ ابھی تم کافی زیادہ امیر ہو گئے تو تم میرا مزاق اڑا سکتے ہو لیکن میں لاس سینٹوس ملیٹری کا کمانڈر ہوں اچھا کمانڈر ہو تو یہاں پہ کیا کر رہے میری پرائیویٹ پرپرٹی ہے نکلو یہاں سے باہر وہ کیا ہے نا کہ آمیٹی میں یہاں پہ شوق سے نہیں آیا ہوں میں تمہیں ایک انفرمیشن دینے کے لیے آیا ہوں یہاں پر لیکن میں تمہیں یہاں پر ایک خبر دینے کے لیے آیا ہوں ہاں بتاؤ کیا خبر ہے جلدی بولو ٹائم نہیں ہے میرے پاس ٹائم تو آمیٹی لاس سینٹوس کے اندر کسی کے پاس بھی نہیں ہے کیا مطلب کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کیا بول رہے ہو ٹکلے پاگل واگل ہو گئے کہ نیچے فینگ دوں گا یہاں سے تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ تم لوگ کی ملیٹری کا جنرل میرا دوست ہے ہاں آمیٹی مجھے پتہ ہے کہ جنرل تمہارا دوست ہے اور میں تمہیں یہاں پر ایک انفرمیشن دینے کے لیے آیا ہوں اور وہ انفرمیشن یہ ہے کہ لاس سینٹوس کے اندر زومبی وائرس آ چکا ہے اے لاس سینٹوس کے اندر زومبی وائرس مجھے تو سب کچھ نارمل لگ رہا ہے آمیٹی کیا ہے نارمل ذرا مجھے بھی بتاؤ گاڑیاں کدھر گئی ساری کی ساری یہ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں آمیٹی لاس سینٹوس کے اندر زومبی وائرس آ چکا ہے اس لیے سارے کے سارے لوگ لاس سینٹوس چھوڑ کے نکل گئے ہیں لیکن تم یہاں پر اپنے منچن کو گھوم رہے تھے ہاں منچن تمہیں اپنے دیکھنے والوں کو دکھا رہا تھا تو ٹھیک ہے آمیٹی پھر مرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ میں تو کیونکہ ابھی یہاں سے نکلنے والا ہوں اچھا زومبی وائرس واقعی میں آ گیا کیا تو آمیٹی تمہیں کہ لگتا ہے کہ میں مزاق کر رہا ہوں نہیں مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ تم مزاق کر رہے ہو لیکن وہ کیا رہا کہ میں مزاق کر نہیں رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے لیکن میرا گھر سیکیور ہے زومبی وائرس مجھے کچھ بھی نہیں کرے گا ایسا آمیٹی تمہیں لگتا ہے تمہارے گھر کا صرف ایک روم سیکیور ہے اور وہ ہے تمہارا آفیس فٹا فٹا اپنے آفیس جا کے اپنے آپ کو بند کر دو اور کھانے پینے کا سامان ہے نا تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان تو میں لے کی نہیں آیا گاڑیاں وغیرہ لے کر آیا تھا کپڑے وغیرہ لے کر آیا تھا کھانے پینے کا سامان نہیں ہے میرے پاس تو پھر آمیٹی تم سروایف کردے کر ہوگے تمہارا تو مرنے کر رہا ہوں آ چکا ہے اپے پاگل واگل ہو گئے ہوگے نکلو یہاں سے مجھے تو لگ رہا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہاں سے آپ لوگ ویو دیکھو یار گائے سنسیٹ کتنا بڑیاں لگتا ہے میں نے بلکل پرائم لوکیشن پر اپنے منشن کو بنایا ہے مگر یہ بندہ مجھے بول رہا ہے کہ یہاں پر زومبی ویرس آ چکے یار گائے زومبی ویرس اب روز روز تھوڑی نہ آئے گا اور ایک سیکنڈ اپے یار گائز یہ زومبی ہے کیا ارے نہیں بیٹا زومبی نہیں ہوں میں تو یہاں پر انجوئی کرنے کے لیے آیا ہوں ابھی چاچا جی آپ کی ویسے عمر نہیں ہے انجوئی کرنے والی ارے بیٹا انجوئی کرنے کی کوئی عمر تھوڑی نہ ہوتی ہے میں مانتا ہوں کہ میری ایج کافی زیادہ ہو گئی ہے لیکن اندر سے میں ابھی بھی جوان ہوں اچھا جوان تو تم مجھے نہ اندر سے لگ رہے ہو نہ باہر سے لگ رہے ہو چلو ٹھیک ہے ابھی یار گائز یہ کافی زیادہ بوڑا ہے تو ہم لوگ اس کو انجوئی کرنے دیتے ہیں کیونکہ کیا پتہ ہے اس کی زندگی کے کتنے دن باقی ہوں آمیڑے اس کی زندگی کو چھوڑو تمہاری زندگی کا میرے خیال سے آخر دن ہونے والا ہے ابھی ایک کام کر ٹکلے نکل یہاں سے فوراں سے پہلے یہاں سے گائب ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے جنرل کو کال کر کے تمہیں جاپ سے نکلوا دوں اچھا اچھا ٹھیک ہے آمیڑے جاڑوں جاڑوں بڑھ کو مت آہاں ٹھیک ہے فٹا فٹ سے نکلو یہاں سے ویسے بھی رات ہونے والی ہے میری گاڑیاں آپ تک آ گئی ہوں گی آگا اس فٹا فٹ سے آپ لوگ کو ہماری گاڑیاں دکھاتا ہوں لیکن ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ تو زومبیز ہیں اوپے یار گائز یہاں پہ زومبیز ہیں اور یہ زومبیز کافی زیادہ ہیں مجھے فوراں سے پہلے ویپنز اٹھانے ہوں گے سنچن اور چاپ جلدی سے اندر آجاؤ ارہاں ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ زومبیز ہیں اسی لئے تو بولو فوراں سے پہلے اندر آجاؤ یہ زومبیز ایک دم سے میرے گھر کی اندر کہاں پر آگئیں مجھے فوراں سے پہلے جا کے اپنے ویپنز کو اٹھانا ہے دھیرے دھیرے رات بھی ہو رہی ہے اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے میرے ویپنز کدھر گئے سیکرٹ وارڈ کی اندر ہیں فٹا فٹ سے مجھے سارے کے سارے ویپنز اٹھانے ہوں گے کہاں گے ابے یار گائز ویپنز کدھر گئے یہ رہے سارے کے سارے ویپنز یہاں پر ہیں ایک رائیفل اٹھاتا ہوں ساتھ میں تھوڑ سے گرنیٹس اٹھاتا ہوں اور راکل لانچر بھی چاہیے ہوگا شارٹ گن اور پسٹل بھی چاہیے ہوگی اٹھا لیے یار گائز میں نے سارے کے سارے ویپنز اٹھا لیے اور ابھی میں چوز کرنے والا ہوں یہ والی آٹومیٹک شارٹ گن دیکھتا ہوں کہ زومبیز ابھی میرا کیا بگاڑتی ہیں سنچنا چاپ کدھر ہو تم لوگ ارے یا ہم لوگ کو بھاگنا ہوگا ایسے کیسے بھاگنا ہوگا اس باقے میں سنچن صحیب ہو رہا ہے ہم لوگ کو بھاگنا ہوگا اور ایک سیکن یہ تو چاچا جی اور انٹی وہی تھی نا جن کو میں نے جاپ پر رکھا تھا تو پھر یہ زومبیز کیسے بن گئی ابھی یار گائز زومبیز زیادہ ہوتی جارہی ہیں دھیرے دھیرے زومبیز زیادہ ہوتی جارہی ہیں کیا کروں مجھے ان سب کو مارنا ہوگا سب سے پہلے میں اس کو ہیڈ شوٹ مارتا ہوں اس کے بعد یہ مرے گا جو کہ پتہ نہیں یار گائز زمین پہ سویمنگ کر رہا ہے کافی زیادہ عجیب و غریب چیزیں ہیں یہ لوگ مجھے فوراں سے پہلے ان سب کو پھیلنا یار گائز لگتا ہے کہ یہ لوگ مر گئے اور کون ہے اور کون ہے کمانڈر بھاگیا اور وہ چاچا جی بھی بھاگیا رات ہونے والی ہے اور زومبی وائرس لاؤس سنٹوس کے اندر آ چکا ہے لیکن ہم لوگ کو ڈھرنے کی ضرورت تو ویسے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہم لوگ کے پاس پیسے کافی زیادہ ہیں ہم لوگ سروائف کر لیں گے زومبی وائرس کو ہم لوگ سروائف کر لیں گے سنچن او چاپ کہاں پہ رہ گے جلدی سے آجو سنچن او چاپ ارے یا ہم دے میں تو یہاں پر آ گیا تم لوگوں نے باہر کچھ دیکھا ہے کیا ارے بہر 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 زیادہ زومبیز ہیں میں آپ کو کیا بتوں یار جو پیار صرف بہر نہیں ہم لوگ کے گھر کے اندر بھی زومبیز آ چکے ہیں ارے یا ہم بہر ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ابھی ہم لوگ ایک سیکنڈ تم لوگ یہیں پر رکو میں لاؤس سنٹوس ملیٹری کے جنرل کو کال کرتا ہوں ابھی وہ ہم لوگ کی ہلپ کرے گا بیل تو جا رہی ہے پتہ نہیں کیوں یار گائز کال نہیں اٹھا رہا ہے ارے بہر اس ٹائم کوئی بھی ہم لوگ کی کال نہیں اٹھائے گا ہم لوگ کو اپنے آپ کو خود ہی پروٹائٹ کرنا یار فکر مت کا چاپ میں ہوں نا یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر لوں گا لیکن یا ہم بہر ہم لوگ کیا کریں گے ہم بہر لگتے ہیں کہ ہم لوگ آج ختم ہو جائیں گے ایسے کیسے ختم ہو جائیں گے اتنی مشکل سے ہم لوگ کے پاس پیسے آئے ہیں تو پھر یا ہمیں لو سینٹوس میلٹی کا جنرل آپ کی کال کیا نہیں اٹھا رہا یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے کال کیا نہیں اٹھا رہا ہے اب کیا کریں گے سنچن اور چاپ ارے یا ہم نے مجھے زومبی سے بہت زیادہ ڈر لگتے ہیں ہم لوگ آپ کے آفیس پہ چھپ جاتے ہیں ہاں میرا آفیس بھی ہے چھپنے کے لیے ہم لوگ کو سیکرٹ والڈ بھی ہے چھپنے کے لیے لیکن ابھی بات چھپنے کی نہیں ہے نا سنچن اور چاپ ہم لوگ کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ارے بھا کیا بات کر رہو کھانے پینے کے لیے کچھ پی نہیں ہے کیا نہیں نا یا چاپ کھانے کے لیے کچھ پی نہیں ہے میں نے سنچن کو بولا بھی تھا کہ کھانے کا بندوبس کر دے ارے یا ہم نے میں ڈرائیور کو سبزی لینے کے لیے بھیجھا تھا لیکن یا ہم نے وہ تو ابھی تکایا نہیں اب تک تو سنچن ہم لوگ کا ڈرائیور بھی زومبی بن چکا ہوگا تم لوگ کو ڈر لگ رہے نا ارے ہانے ہانے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے جوب تجھے بھی ڈر لگ رہے ارے مجھے بہت ڈر لگ رہے یار ابے پاگلوں تم لوگ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے تم لوگ بھول رہے ہو کہ ہم لوگ کتنے زیادہ امیر ہیں ارے میں امیر تو ہے لیکن زومبی سے کیسے مقابلہ کریں گے ہم لوگ کے گھر کے اندر زومبیز ہیں ہاں تم لوگ ٹھیک بول رہے ہو ہم لوگ کے گھر کے اندر زومبیز ہیں لیکن تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنا پاگل ہوں کہ میں نے اپنے پیسوں کا صرف اور صرف یہ ایک گھر بنایا ہوگا تو پھر یا ہاں میں ہم لوگ کے پاس ایک کوئی گھر پیئے کیا نئے سنچن ہم لوگ کے پاس ایک اور گھر نہیں ہے لیکن تم لوگ بول سکتے ہو کہ ہم لوگ کے پاس ایک لائجری آئی لینڈ ہے جس کے اندر پورے پورے ایک سال کا کھانا پڑا ہوا ہے ایسا چاپ میں نے آلریڈی کر کے رکھا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ کے کافی زیادہ دشمن ہیں اور وہ لوگ کسی بھی ٹائم ہم لوگ کے اس والے منشن کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں بٹ یا گائد ہم لوگ کے دشمن تو یہاں پر آئے نہیں لیکن زومبیز یہاں پر آ چکی ہیں تو ابھی ٹائم آ چکے اپنے لکجری آئیلینڈ کے اندر جانے کا لیکن ہم لوگ لکجری آئیلینڈ کے اندر کیسے جائیں گے ابھی سینچن پھر وہی بات لکجری آئیلینڈ پہ ہم لوگ جائیں گے اپنے ہیلیکوپٹر کے اندر جو کہ میں نے باہر پارک کر کے رکھا ہے اور ساتھ میں ہم لوگ کے پاس گاڑی بھی تو ہے ارہ بھر گاڑی میں نہیں ہیلیکوپٹر میں جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ فٹا فٹ سے آجو آج میں تم لوگ کو ہیلیکوپٹر میں لے کے جاتا ہوں اپنے لکجری آئیلینڈ کے اندر لیکن ایک بات یاد رہے تم دور نے بلکل میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے زومبیز کافی زیادہ خطن آگئے ہیں اور تم لوگ کو زومبی رول تو پتا ہوگا اگر ایک دفعہ تم لوگ کو زومبی نے کاٹ لیا تو پھر تم لوگ بھی زومبی بن جاؤگے اور اگر تم لوگ ایک دفعہ زومبی بن گئے تو پھر مجھے تم لوگ کو سمجھ رہے ہو نا ارے بس سمجھ رہے ہو آپ ہم لوگ کو مر رہے کی بات کر رہے ہو یا نہیں نہیں چاپ تم لوگ کو نہیں ماروں گا زومبیز کو ماروں گا لیکن ابھی تم لوگ زومبیز نہیں ہو نا تو تم لوگ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے فٹا فٹ سے آجاؤ میرے ہیلیکاپٹر کے اندر لیکن ہاں بیا ہم لوگ ساتھ میں پیسے بھی لے کے جائیں گے اب یہ سنچن ان پیسوں کی کیا ضرورت ہے میرے لکجری آئیلینڈ کے اندر ساری کی ساری چیزیں اور لیڈی پڑی میں آپ نے بہت زیادہ اوپی پلاننگ کر کے رکھی ہر چیز کے لیے آنے یا چاپ تجھے تو پتہ ہے کہ میں کتنا سیف رہتا ہوں لیکن یا گائز ابھی ٹائم آ چکے اپنے لکجری آئیلینڈ کے اندر جانے کا فٹا فٹ سے میرے ساتھ آجاؤ سنچن و چاپ ہم لوگ کی گھر کی رائٹ سائیڈ پہ ہم لوگ کا ہیلی پیڈ ہے اور یہ رہا ہم لوگ کا ہیلیکاپٹر ارے یا ہم لوگ کے ہیلیکاپٹر تو فٹ گیا ہیلیکاپٹر کو کس نے فڑا سنچن ارے یا ہمیں یہ بات مجھے نہیں پتے لیکن ہم لوگ کے ہیلیکاپٹر تو یہاں پہ فوڈ چکے اور باہر فائیو بریگیٹ کی گاڑی بھی فوڈ گئی ہے یہ کیا ہو رہے ہم لوگ کے ساتھ ہم لوگ کے ہیلیکاپٹر یہاں پہ فٹ گیا لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس گاڑی بھی تو ہے آجاؤ سنچن و چاپ فٹا فٹ سے گاڑی میں بیٹھ کے نکلتے ہیں لیکن گاڑی تک جانے کا یہ شاٹ کٹ ٹھیک رہے گا یار گائی اس پہلے میں ذرا ان لوگ کو جلدی سے پیل دوں اور گاڑیاں کدھر گئی ہم لوگ کی آرے یا ہمیں ایسے مت کرو میرے ساتھ تیرے ساتھ ایسے کیا نہیں کرو سنچن گاڑیاں تو ہے ہی نہیں اور ویٹ 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 یا پیس ہم لوگ کی گھر کے اندر سے بندے نکل رہے ہیں بلکہ نہیں یہ بندے نہیں یہ زومبیز ہیں اور یہ کیا پیسے لے کے گھوم رہے ہیں کہ یہ لوگ پتہ نہیں یار کیسے کس طرح کے زومبیز ہیں ایک تو لاؤس سینٹوز کے اندر ہر دفعہ عجیب سا ہی زومبی وائرس آ جاتا ہے اور جب بھی زومبی وائرس آتا ہے لاؤس سینٹوز ملیٹری والے پورے کے پورے لاؤس سینٹوز کی لائٹ گائب کر دیتے ہیں ابھی آپ لوگ بتاؤ کہ یار گائز ایک تو زومبی وائرس اوپر سے لائٹ بھی نہیں اوپر سے تو ٹھیک ہے لیکن چاپ کدھا جا رہا ہے ارے بھا میں نے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے ابھی واپس آ چاپ اندر زومبیز ہیں ارے بھا واقعی مندر تو کچھ زیادہ قطعاک زومبیز تھی یار یہ تو میں تجھے بتا رہا ہوں چاپ ہم لوگ کے گھر کے اندر زومبیز ہیں اندر جانا بلکل بھی سیف نہیں ہے اور ایک سیکنڈ ابھی یار گائز یہ ریبیٹ بھی زومبی بن گیا کیا ارے ہاں یا ہاں میں یہ ریبیٹ بھی زومبی ہاں میں ہم لوگ کو اس کو بھی مارنا ہوگا نہیں 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 یہ زومبی نہیں ہے لیکن اتنا سلو کیوں چل رہا ہے ارے بھا زومبی ہے تب بھی تو سلو چل رہا ہے یار یہ والا زومبی وائرس آگا اس خطرناک ہے کافی زیادہ خطرناک ہے تو پھر یا ہاں میں ہم لوگ آپ کے پرائیویٹ آئیلینڈ پہ کیسے جائیں گے پرائیویٹ آئیلینڈ پہ جانے کی فکر مت کرو سنچن آچا آپ ہم لوگ کے پاس ہیلیکاپٹر ہے نا ارے بھا لیکن ہیلیکاپٹر تو ہم لوگ کا فٹ چکا نا ابے تم لوگ کو کیا لگ رہے گے میرے پاس صرف ایک ہیلیکاپٹر ہے ارے بھا تو کتنا ہیلیکاپٹر ہے آپ کے پاس یار میرے پاس ایک اور ہیلیکاپٹر بھی ہے لیکن پہلے تم لوگ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا اور ہاں یار گائز اب بھی یہ سب لوگ مر چکے ہیں ارے یا حامدہ مجھے بھی گن چاہیے ایک سیکنڈ رک جا سنچن میں تجھے بھی گن دے دیتا ہوں واقعی میار گا سنچن کے پاس بھی گن ہونے چاہیے سنچن تو ہاتھوں سے فائٹ کر رہا ہے اور یہ کیا بارش اور یہ کیا ارے ہاں یا حامدہ بارش میں ہیلیکاپٹر کیسے چلے گا بارش میں ہیلیکاپٹر کو چھوڑو فٹا فٹ سے میرے ساتھ آؤ ابھی ہم لوگ کے پاس یہاں پہ فائر بریگیٹ کی گاڑی ہے تھوڑی دیر میں یہ بھی گائب ہو جائے گی پھر ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن یا حامدہ ہم لوگ کا ہیلیکاپٹر کدھر ہے میرا دوسرا ہیلیکاپٹر ہے میز بینک بیلڈنگ کے اوپر فٹا فٹ سے ہم لوگ وہاں پہ جا کے اپنا دوسرا ہیلیکاپٹر اٹھاتے ہیں ارے بھے لیکن پہلے مجھے تو اٹھاؤنا یار چاہ پہ کام کر کے پیچھے چڑھ کے بیٹھ جا لیکن یا حامدہ میز بینک تو یہاں جی بہت زیادہ دور ہے مجھے پتہ ہے میز بینک یہاں سے کافی زیادہ دور ہے لیکن زومبی اس کو میں پانی سے مار سکتا ہوں کیا ارے بگ گولیوں سے تنی مشکل سے مر رہے پانی سے کیسے مار ہوگی کیا کر رہا یار چاہ پیار وہ بات یہ ہے نا کہ میرا پورا کا پورا منشن ڈسٹروئ ہو گیا ہے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اوپر سے میرا ہیلیکاپٹر بھی گیا کام سے لیکن یا دکت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ لاؤس سینٹوز کے سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہیں اور اسی لئے ہم لوگ کے پاس صرف اوصف پرائیویٹ مینشن نہیں بلکہ آرگائز ایک لکجری آئیلینڈ بھی ہے جو کہ میں آپ لوگ کو ابھی تھوڑی دیر کے اندر دکھانے والوں اگر تو ہم لوگ بچ گئے تو پھر ارے یا ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بچیں گے نہیں ہاں سینچن مشکل لگ رہا ہے تھوڑا سا بچنا لیکن بچیں گے ہم لوگ فکر مت کر دیکھ لاؤس سینٹوز پورا کا پورا خالی ہو چکا یہاں پہ تھوڑی سی گاڑیاں ہیں تو صحیح مگر زومبی کو میں پانی مار سکتا ہوں کیا پانی سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو خطوناک زومبی زیار گائز یہ ہماری زومبیز کافی زیادہ خطوناک سینچن تو کیا کر رہا ہے ارے یا ہم میں اس کا مارنے چاہ رہا ہوں اب سینچن مار دے کی تجھے ارے یا ہمیں یہ تو نہیں مری ہم گاڑی کو جلدی سے بھگاؤ بھگا رہا ہوں گاڑی کو تُو کدھر ہے ارے یا ہم گاڑی کے پیچھے چپک کے بیٹھ گیا ہوں سینچن گاڑی کے پیچھے چپک کے بیٹھ گیا ہے ابھی مجھے اس والے فائر بریگیٹ کو بلکو صحیح طریقے سے چلانا ہو گیا ہے تو سینچن بچارہ مارا جائے گا اچھا بنا میرے ساتھ فرنڈ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اس کو زومبی کو مارنے چلا گیا وہ بھی ہاتھوں سے ارے بھا دیکھو نا سینچن کیا کر رہا سینچن پگلا گیا ہے آہ چاپ تو صحیح بھو رہا سینچن تھوڑا سا پگلا گیا ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو جانا ہے بلکل سٹریٹ اپنے میز بینک کے اندر ارے بھا کیا بات کر رہو میز بینک بھی اپنا کیا تو چاپ تجھے کیا لگتا ہے میز بینک کس کا ہے ارے یا ہم نے اپنے میز بینک بھی خرید لیا کیا آہ نا سینچن میز بینک بھی میرا ہو چکا ہے میز بینک کے اوپر ہیلیکاپٹر بھی میرا ہے تم لوگ بول سکتے ہو کہ آدھا لاؤ سینٹوز تو میں خرید چکا ہوں ارے میں واقعی میں ہم لوگ کی لٹری اصل میں بہت بڑی نکلی ہے نا اس لی یا آہ نا یا چاپ لاؤ سینٹوز کی ہسٹری کے اندر آج تک کسی کی بھی اتنی بڑی لٹری نہیں نکلی ہے اور ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں پہ ابھی دیرے دیرے رش ہو رہا ہے ہاں یا گائز یہاں پہ ابھی کافی زیادہ رش ہو رہا ہے ہم لوگ آلموسٹ میز بینک کے پاس تو پہنچ گئے ہیں لیکن یا گائز ایک تو یہ بارش ہو رہی ہے تو کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے ارے میں وہ میز بینک مجھے دکھائی دے رہی ہے ہاں وہ ریچ آپ ابھی مجھے بھی دکھائی دے رہی ہے مگر یا گائز لاس سینٹوس کے اندر زومبی وائرس کو سروائف کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگ کو لگ رہا ہے ہم لوگ کے پاس پیسے بہت زیادہ آگئے ہیں اس لیے ہم لوگ اتنے زیادہ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں لیکن یا گائز آپ لوگ کسی آرڈنری بندے سے پتہ کرو کہ زومبی وائرس کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے ارے میں میز بیلڈنگ کے اوپر آپ کا ہیلیکوپٹر ہوگا تو صحیح نہ یا کیا مطلب ہوگا چاپ ہیلیکوپٹر ملے گا ہم لوگ کو میز بیلڈنگ بیلڈنگ کے اوپر ہے لیکن یا مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کے ہیلیکوپٹر اب تک فٹ چکا ہوگا نئے نئے سینچن ایسے تو مت بول اگر ہیلیکوپٹر فٹ جائے گا تو ہم لوگ لکجری آئیلینڈ کے اندر کیسے جائیں گے ارے یا ہم نے میتے بہت دے گا ہم لوگ اپنے پرانے والے گھر کے اندر جاتے ہیں پرانے والے گھر کے اندر جانے کی دکت نہیں ہے سینچن کھانے کی دکت ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ کے پاس ارے بھر سچ بتاؤ تو مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے کوئی برگر پیزا ملے گا کیا برگر پیزا چاہیے تجھے چاپ ارے بھر بہت دلکر ہے پلیز دلا دو کہیں سے اب یہ پاگل ہو گئے کہ چاپ لوس انٹوز کے اندر زومبی وارث ہے وہ بھی اتنا خطاناک یہاں پہ تجھے کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی ہے کوئی نارمل انسان نہیں دکھائی دے رہا تو بولا کہ برگر اور پیزا کھانا ہے ارے بھر دل کرا تو نا دل تو آپ کا پتہ ہے کہ کبھی بھی کر سکتا ہے کسی بھی چیز کا یار ہاں مجھے پتہ ہے کسی بھی چیز کا دل کر سکتا ہے لیکن اس ٹائم پہ چاپ تجھے کسی بھی چیز کا دل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے اپنی جان بچانی ہے ایک دفعہ اگر ہم لوگ اپنے پرائیویٹ لکجری آئیلنڈ کے اندر پہنچ گئے نا اس کے بعد دکت نہیں ہے کیونکہ ہاں پہ کھانے کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہیں ہم لوگ پورا کا پورا ایک سال بھی زومبی ورس کے اندر سروائیف کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ اپنے لکجری آئیلنڈ کے اندر پہنچ گئے تو ارے میں پہنچ گئے تو کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پہنچیں نہیں پائیں گے کیا پہنچیں گے پہنچیں گے چاہو بلکو بھی فکر مت کر میں بس تھوڑا سا کلیریفائی کر رہا تھا یہ اوپر میز بینک ہے لیکن ابھی مجھے میز بینک کے ٹاپ پہ جانا ہے اور ٹاپ پہ جانے کے لیے مجھے اس والے بریج کو یوز کرنا ہوگا زومبیز تو یار گائز یہ کافی زیادہ ہیں بلیو می بہت زیادہ زومبیز ہیں اور بارش ختم ہو گئی ہاں یار گائز فائنلی بارش ختم ہو چکی ہے اوہ سنچن ارے یا ہم نے آپ نے مجھے نیچے گرا دیا نیچے میں نے نہیں گرایا تھا خود ہی تو نیچے گر گیا ہے جلدی گاڑی کے اندر بیٹھ اوپے یار گائز یہ کہاں پہ فسا دیا سنچن ہے جلدی بیٹھ گاڑی کے اندر سنچن کیا کر رہا ہے ارے یا ہم نے میں گاڑی کے اندر بیٹھ کے جلدی سے گاڑی کو نکالو نکالتا ہوں سنچن لیکن ابھی پلیز گرنا مت ہم لوگ مرنے والدیں پتہ نہیں کیسے بچ گئے ارے یا ہم نے میں سلپ ہو گیا تھا تو تجھے کون بول رہا ہے سنچن کی پیچھے کھڑا گاڑی کے اندر آ کے بیٹھنا لیکن یا ہم نے مجھے دے پیچھے بیٹھ کے بہت زیادہ مزے آ رہے ہیں ابھی مزے نہیں لینے سنچن ابھی ہم لوگوں نے سروائف کرنا ہے آج آپ فٹا فٹ سے میز بینک کے اوپر جاتے ہیں اور ایک بات یاد رہے بالکل میرے ساتھ ساتھ چلنا ارے مجھے بھی تو لے کے چلو یار ابھی یا چوب تجھے میں ہاتھ میں اٹھا کے لے کے چلوں کیا فٹا فٹ سے آ جا اندر مگر ایک سیکنڈ یار گائز یہاں پر تو کافی زیادہ اندھیر ہے مگر میرے پاس لائٹ ہے یار گائز لائٹ ہے ہم لوگ کے پاس تو ہم لوگ کو ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی میرے پاس دو اپشنز ہیں ایلیویٹر لے کے جاؤں یا پھر سیڑیوں سے جاؤں سیڑیوں سے گیا تو شاید بچ جاؤں لیکن ایلیویٹر سے گیا تو زیادہ اچھی اپشن ہے گائز میں کام کو دو کہ ایلیویٹر سے جاتا ہوں ابھی فٹا فٹ سے مجھے ایلیویٹر کو یوز کرنا ہوگا فائنل یار گائز میں میز بینک بیلڈنگ کے ٹاپ پر آ چکا ہوں اور یہاں پر تو ویسے بھی کوئی زومبیز وغیرہ تو ہے نہیں فٹا فٹ سے جا کے اپنا ہیلیکاپٹر اٹھا کے یہاں سے نکلتا ہوں اپنے لگجری آئیلنڈ کے اندر بچ جائیں گے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بچ جائیں گے اور سنچن اور چاپ تم لوگ کدھر ہو بے سنچن اور چاپ تم لوگ کے میری آواز آ رہی ہے کیا ایک سیکنڈ سنچن ہیلیکاپٹر کدھر ہے ارے یا ہم بے ہیلیکاپٹر تو ہے ہی نہیں چاپ کدھر ہے چاپ تو ہم لوگ کے ساتھ تھا مگر یا ہم بے پتہ نہیں وہ کدھر گیا ایسے مت بول سنچن چاپ کو ڈھونڈا ہوگا چاپ تو کدھر چلا گیا ہے چاپ آواز آ رہی ہے کیا میری نہیں آرے یار گائز چاپ ایک دم سے کہاں پہ گائب ہو گیا ہے ارے یا ہم بے ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ابھی ہم لوگ یہاں سے کیسے نکلیں گے سنچن دیکھا حامد بے میں نے آپ کو بڑھا تھا ہے کہ آج ہم لوگ کا آخری دن ہوگا مجھے شروع سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا لیکن میں نے تو پوری کی پوری تیاری کر کے رکھی تھی میں نے اپنا آئی لینڈ بھی پرشیز کر کے رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دو دو ہیلیکاپٹرز بھی تھے میرے پاس لیکن ہم لوگ کا یہ والا ہیلیکاپٹر کو چوری کر کے لے گیا ہے کون ہو سکتا ہے کس نے میرا ہیلیکاپٹر چوری کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میز بینک کا مینجر میرا ہیلیکاپٹر اٹھا کے اٹھ گیا ہے تو پھر یا ہم نے آپ اس کو کال کر کے بولو کہ جلدی سے واپس آجا یا ہم لوگ کا ہمارے ہیلیکاپٹر چاہیے ہوگا زومبی ویرس فیلا ہوئے سینچن وہ میری کال نہیں اٹھائے گا ابھی ایک کام کر کے تیرے پاس پیرا شوٹ ہے کیا ارے نہیں یا ہم نے پیرا شوٹ تو میرے پاس ہے نہیں لیکن میرے پاس بھی ایک ہی پیرا شوٹ ہے مگر ایک سیکنڈ آگایز میز بینک بیلڈنگ کے اوپر ایک پیرا شوٹ میں نے دیکھا تو تھا ہاں ویسے آگایز یہاں پر ایک پیرا شوٹ ہوتا تو ہے مگر لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی چوری کر کے لے گیا ہے تو پھر یا ہم نے میں نیچے کیسے اتروں گا سینچن ایلیویٹر کو تو نہیں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو تجھے پتا ہے کہ آتے ہوئے خراب ہو گیا تھا اور سڑیاں یوز کریں گے تو زومبیز بہت زیادہ ملیں گی ہم لوگ کو ہم لوگ ان کو نہیں مار پائیں گے راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے جمپ کرنے کا تو پھر یا ہم نے آپ مجھے حق کر کے نیچے جمپ کر دو ابھی تجھے اٹھا کے جمپ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اور چاپ کی طرح ہے سینچن چاپ نہیں مل رہا ہم لوگ کو ارے یا ہمیں لگتا ہے کہ چاپ نیچے رہ گیا ہمیں چاپ ہم لوگ کو نیچے مل جائے گا اچھا چل ٹھیک ہے پھر میری بیک پہ کھڑا ہو جا چپک کے بلکل صحیح ٹائٹ سے پکڑ لینا مجھے کیونکہ میں ابھی یہاں سے نیچے جمپ کرنے والا ہوں مر گیا سینچن آج ہم لوگ میز بینک بلڈنگ کے اوپر ہی مرنے والے ہیں ارے یا ہم نے ایسے مت بولا ہم نے پلیز میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ہوں مرنا تو سینچن میں بھی نہیں چاہتا ہوں لیکن اب کیا گھریں نیچے کیسے اتریں گے کوئی نہ کوئی پلان سوچ رہا ہوگا کچھ نہ کچھ کر کے یار گائز یہاں سے نیچے اترنا ہے میں نے کیا کروں کیا کروں کیا کروں کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا ہے نہیں بچیں گے سینچن آج ہم لوگ نہیں بچیں گے اگر تو اکیلا ہوتا تو کوئی نہ کوئی جگار لگا کے نکل جاتا ابھی ٹائم آ چکا ہے یہاں سے نیچے اترنے کا سنچن ریڈی ہے نا ارے ہاں یا حامدہ میں تو ریڈی ہوں تو ٹھیک ہے سنچن پھر ابھی ہم لوگ کو نیچے جاننا ہوگا یار گائز کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے اوپر سے نیچے مجھے پتہ ہے کہ کافی زیادہ زومبیز بھی ہونے والی ہیں لیکن یا حامدہ مجھے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے تجھے مزہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ تو میری بیک کے اوپر چڑھاو ہے لیکن یا حامدہ اب کتنے زیادہ اچھی ہو ابھی سنچن ابھی میری تعریفیں مت کر اگر یہ واضح رسی سلپ ہو گئی نا تو پھر ہم لوگ بچیں گے نہیں لیکن یا حامدہ تھوڑ سا اور تیز نیچے جاؤ ابھی سنچن تنہیں نیچے اترنا یا پھر نہیں ارے ہامدہ مزہ کر رہا ہے مجھے نیچے اترنا ہے لیکن تھوڑ سا اور نیچے جاؤ سنچن نیچے تو جا رہا ہوں اور کتنا نیچے جاؤں ارے ہامدہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سپیڈ سے نیچے جاؤں ٹھیک ہے سنچن پھر یہ لے ارے ہامدہ مجھے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے مگر سنچن ابھی ہم لوگوں نے مزے نہیں لینے اور ایک سیکنڈ یہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑ سا سلو ہونے اور ابھی دیرے دیرے ہم لوگ نیچے جائیں گے مگر سنچن مجھے یہ نہیں پتا کہ چاپ کتہ رہے تو پھر یا ہامدہ ہم لوگ چاپ کو کیسے ڈھونیں گے چاپ کو کچھ نہ کچھ کر کے ہم لوگ کو ڈھوننا ہوگا اور تو اتر جا بھی لیکن ہامدہ مجھے تو بہت مزہ آیا ہاں سنچن تو ابھی مزے لے لے لیکن ابھی مزے لینے کا ٹائم نہیں ہے نا ابھی ہم لوگوں نے چاپ کو ڈھوننا ہے پتہ نہیں آگا ہے چاپ کتہ رہے میں نے سامنے کی طرف اپنا فائل بریگیٹ کھڑا کیا تھا وہاں پہ جا کے چیک کرتا ہوں سنچن تو کدھر رہ گیا ہے ارے یا ہامدہ آپ اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے ہو ہامدہ میں پیچھے رہ گیا ہوں جلدی آ سنچن جلدی آ ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن یا ہامدہ میں تو فس گیا کہاں پہ فس گیا سنچن نیچے آنے کا یہ راستہ ہے تو پھر یا ہامدہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے جواب اتنی بڑی بڑی جمس کیوں مار رہے ہو اچھا ٹھیک ہے آ گئوں سنچن ابھی چل میرے ساتھ ابھی جلدی سے مجھے چاپ کو ڈھونڈنا ہے آر گا چاپ یہاں کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور میرے بھائی سنچن تھوڑی سی سپیڈ تیز کر اچھا ٹھیک ہے امید بھائی میں فل سپیڈ میں آ رہا ہوں فل سپیڈ کا مطلب ہے کہ بھاگ کر آ میرے پاس اچھا ٹھیک ہے امید بھائی میں آپ کے پاس آ رہو آپ میری چنتہ مت کرو چل ٹھیک ہے پھر میں چاپ کو ڈھونڈتا ہوں چاپ پتہ نہیں کدھر گیا یار گائی تھوڑی دن پر ہے تو ہم لوگ کے ساتھ ہی تھا لیکن ان میز بینک بیلڈنگ کے اوپر چاپ ہم لوگ کے ساتھ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ میرے خیال سے کسی مصیبت میں ہوگا فائی بریگیٹ تو ہم لوگ کا پارک ہوا ہوا تھا یہاں پر ہاں یار گائیس فائی بریگیٹ تو یہی پر تھا نا تو پھر کدھر گیا ایک دم سے اپے نہیں یار گائیس فائی بریگیٹ یہی پر تھا اور چاپ ہو رہا اپے ہار گائیس فانیل چاپ مل چکا ہے جلدی کا چاپ جلدی سے اتر آ جا ارے بھائی آپ مجھے چھوڑ کے کہاں پر چلے گئے تھے یار میں تو میز بینک کے اوپر گیا تھا لیکن گاڑی کدھر ہیں ہم لوگ کی ارے بھائی ہم لوگ کی گاڑی زومبیز لے کے چلے گئے یار تو کدھر جا رہا ہے چاپ ارے بھائی میں آپ سے بہت ناراض ہوں آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے تھے یار ابھے واپس آجا آگے زومبیزیں کدھر جا رہا ہے چاپ ارے بھائی میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں میں آجا آپ سے بات نہیں کروں گا یار سنچن یہ دیکھ چاپ آور ایکٹنگ کر رہا ہے سامنے زومبیزیں مر جائے گا ارے یار چاپ جلدی سے واپس ہو ہم لوگ کو پریشان مت کرو ہم لوگ اور لیڈی بہت زیادہ پریشان ہے ہاں نا چاپ جلدی سے واپس آجا ارے بھائی میں واپس نہیں ہوں گا میں اچھا ٹھیک ہے چاپ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تُو کہاں تک جاتا ہے ابھی جب زومبیز اس کے پیچھے پڑھیں گی نہ تو پھر یہ بھاگ کے میرے پاس آجائے گا ارے بھائی میں واپس آگے آپ کے پاس یار اچھا کیا ہے چاپ تُو نے میرے پاس واپس آکے بھائی ابھی ہم لوگ کو گاڑی چاہیے ہوگی ارے بھائی لیکن گاڑی کو ہم لوگ کیا کریں گا چاپ تجھے پتہ نہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے آئیلینڈ کے اندر واپس جانا ہے لیکن ہاں بھائی ہم لوگ کی آئیلینڈ پر گاڑی کیسے جائے گی گاڑی کھڑی ہوئی ہے سنچن یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے بچانا ہے اور ساتھ میں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے گاڑیاں تو یار گائز یہ سارے کی سارے خراب ہو چکی ہیں تو پھر ہم لوگ کیا کریں کیا کریں کوئی میری کال بھی تو نہیں اٹھا رہا ہے میں نے لاز سینٹوس ملیٹری کے جینرل کو بھی کال کی تھی بٹ یار گائز وہ بھی میری کال نہیں اٹھا رہا ہے اب کیا کروں اب کیا کروں کوئی بھی اپشن دکھائی نہیں دے رہی ہے دور دور تک کوئی بھی اپشن نہیں ہے یہ والی گاڑی ہے بٹ اس کے اندر سے بھی دویں نکل رہے ہیں مگر آئی ہوکی یار گائز یہ چلے گی اس والی گاڑی کو چلنا ہوگا اس والی گاڑی کو چلنا ہوگا لیکن یا ہاں میں یہ والی گاڑی بھی نہیں چل رہی کیا ہوگی یار گائز سارے کی ساری گاڑیاں کیسے خراب ہو سکتی ہیں پتہ نہیں یہ والا زومبی ویرس کس طرح کا ہے ابھی کیا کریں کوئی اور گاڑی ٹرائے کرتے ہیں فٹا فٹ سے تم دونوں میرے ساتھ آؤ ارے یا ہم نے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سنچن جلدی سے میرے پاس آؤ سامنے کی طرف مجھے ایک گاڑی دکھائے دے رہی ہے مگر نہیں آئی گائز ایک نہیں کافی زیادہ گاڑی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر زومبیز بھی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے زومبیز کو مارتا ہوں اور ایک سیکنڈ یہ تو ایمبولنس والے ہیں مگر آئی گائز یہ بھی زومبیز بن چکے ہیں مجھے یہاں پہ کھڑی ہوکے ان سب کو مارنا ہوگا اور لگتا ہے کہ اتنا کافی ہے میری پیچھے تو کوئی نہیں ہے نہیں آئی گائز پیچھے سنچن اور چوب پہ کچھ زیادہ سلو آرہے ہیں تم دونوں بالکل میرے ساتھ ساتھ چلو اور ایک سیکنڈ نیچے آؤ سنچن اور چوب جلدی سے نیچے آؤ مجھے ٹینک مل گیا ہے آئی ہوپ کی آئی گائز یہ وقت ٹینک کام کرے گا اس وقت ٹینک کو کام کرنا ہوگا مگر ویٹ 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 سنچن اور چوب تم لوگ ابھی اوپر ہی رکھو یہاں پہ کافی زیادہ زومبیز ہیں پہلے میں ان لوگ کو مار دوں اس کے بعد تم لوگ نیچے آنا پتہ نہیں آئی گائز ایک دم سے لاؤس سینٹوز کے اندر زومبی وائرس کام سے آ گیا ہم لوگ اتنی اچھی زندگی گزار رہتے لیکن آئی گائز پھر بیچ میں ٹپک پڑا یہ والا زومبی وائرس مگر ابھی یہ ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا اور سنچن اور چوب تم لوگ کو میں نے بہت زیادہ کے نیچے بتاؤں لیکن یا ہم لوگ کو اوپر بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں فٹا فٹ سے ٹینک کے اندر بیٹھو اور چوب کدھر ہے ارے ہم لوگ کے پاس ہے ہی نہیں یہ کھڑا وایا یار گائز چوب اوپر کھڑا وایا سنچن اندر بیٹھ جائے تجھے میں اندر خود بٹھاؤں کیا سنچن اور چوب تم لوگ ٹھیک جگہ پر بیٹھ گئے ہو نا چلو یہ تو اچھی بات ہے یار گائز فانلی چوب بھی پیٹھ گیا ہے مجھے سب سے زیادہ فکر چوب کی ہو رہی تھی ارے مجھے بھی آپ کے بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے چاپ ابھی ایموشنل مت ہو ہم لوگ کے پاس ایک ٹینک آ چکا ہے اور ابھی یار گائز اگر ہم لوگ کے پاس ٹینک آ گیا ہے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا ہاں یار گائز ابھی ہم لوگ سے کوئی بھی نہیں بچنے والا مجھے زومبیز بھوم بھی اس ٹینک کے اندر تو نہیں آ پائیں گی لیکن ہاں بھوم بھی تو ٹینک کے اوپر ہیں مگر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رہا ہے ارے بھوم کیا بھایا چاپ یار ٹینک نہیں چل رہا ارے یار ہمیں ٹینک کے اندر سے دعا نکل رہا ہے ایک سیکنڈ ٹینک کیوں نہیں چل رہا بھے چل جا چل جا یار گائز یہ کیا ہوگی ایک دم سے اس کو ارے یار ہم لوگ چاہ کریں گے ابے سنچن تیرے پیچھے زومبی ہے مجھے جلدی سے اس کو ختم کرنا ہوگا تم لوگ ٹینک کے اوپر ہی کھڑے رہو نیچے مت اترنا ارے بھر لیکن ٹینک فٹ جائے گا یار اچھا بھلا یہ والا ٹینک چل رہا تھا پتہ نہیں ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا زومبیز نے ہم لوگ کو گھیر لیا ابھی ہم لوگ نہیں بچ پائیں گے سنچن اوچوا مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ نہیں بچ پائیں گے ارے بھر ٹینک بھی تو فٹ گیا یار اترو جلدی سے ٹینک سے نیچے اترو لیکن ہمیں یہاں پہ ساتھ میں بہت زیادہ زومبیز ہیں فکر مت کہ زومبیز کو تو میں مار دوں گا لیکن تو کوئی گاڑے ڈھونڈ سنچن کوئی ایسی گاڑے ڈھونڈ جو کے چلنے کے قابل ہو لیکن ہمیں یہاں پہ تو بہت زیادہ گاڑی ہیں آپ کو کونسی چاہیے ابھی کوئی بھی ڈھونڈ سنچن کوئی بھی ایسی گاڑی ڈھونڈ جو کے چل سکے جلدی کر ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے آجا ٹھیک ہے امید بھے میں ابھی ڈھونڈ کے لے کر آتا ہوں جلدی کر سنچن ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے ارے یاں ہمیں جلدی سے یہاں پر آؤ یہ والی گاڑی چل رہی ہے کدھر ہے کونسی گاڑی ارے یاں ہمیں یہ بلیک والی گاڑی چلتی ہے ٹھیک ہے پھر سنچن فٹا فٹ سے اس والی گاڑی کے اندر بیٹھ اب بھی ہم لوگ کو کچھ بھی کر کے اپنے لگجری آئیلنڈ کے اندر جانا ہے لیکن یا ہم یا ہم لوگ کو تو ہیلیکوپٹر ملے نہیں ہم لوگ لگجری آئیلنڈ کے اندر کیسے جائیں گے سنچن شاید تو بھول رہے کہ میرے پاس بہت زیادہ اوپی اوپی پلان ہوتے ہیں ارے بھے ابھی دوسرا کونسا پلان آگیا آپ کے پاس یار تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ میرے پاس سیف دو ہیلیکوپٹرز تھی کیا ارے بھے گاڑیوں بھی تھی ساتھ میں یار اوپے تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ سیف گاڑیاں اور ہیلیکوپٹر تھا میرے پاس ارے بھے پھر اور کیا ہے آپ کے پاس یار بتاتا ہوں چاپ ابھی بتاتا ہوں مگر ایک سیکنڈ پہلے میں ذرا بیچ پہ پہنچ جاؤں پھر تم لوگ کو سرپرائز دیتا ہوں ارے بھے بیچ میں کونسا سرپرائز ہے یار بیچ میں میری لکجری یاٹ کھڑی ہوئی ہے جس کو پکڑ کے ہم لوگ سیدھا جائیں گے اپنے لکجری آئیلنڈ کے اندر ارے بہا کیا بات کرے آپ کے پاس یاٹ بھی ہے کہ یار سب کچھ ہے چاہ پیرے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم لگوں کے پاس ہیلیکاپٹر تو نہیں ہے ہاں ہیلیکاپٹر تو نہیں ہے لیکن تُو نے ابھی تک میرا لکجری آئیلنڈ ابھی تک دیکھا نہیں ہے نا ایک دفعہ تمہیں لگی آئیلنڈ دیکھے گا تب تجھے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا زیادہ اوپی ہے ارے بہا لیکن اس والی گاڑی میں اپنی آگ لگ گئی بے یہ کیا ہو رہا یار گایز کیسے آگ لگ جاتی ہے ان کو اب کیا کریں اب کیا کریں کوئی اور گاڑی دھونڈی ہوگی ہم لوگ کو لاؤس سینٹوز کا بیچ یہاں سے تھوڑا سا دور ہے یار گایز قریب نہیں ہے تھوڑا سا دور ہے اس والی گاڑی میں آگ لگ گئی ہے فٹا فٹ سے نیچے اترو اس سے پہلے کہ یہ والی گاڑی فٹ جائے ارے یا ہاں بہا گاڑی تو فٹ گئی لیکن سنچن اور چوف تم دونوں تو ٹھیک ہو نا ارے یا ہاں بہا ہم لوگ کو بچاو یہاں پہ زومبیز ہیں کدھر کہیں زومبیز یہ رہے یار گایز ایک تو سنچن اور چوف تم لوگ اتنا سلو کیوں چل رہے ہو چوف تو ٹھیک ہے زومبی تو نہیں بن گیا نا ارے بہا زومبی نہیں ہو بالکل ٹھیک ہو یار ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ چلو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی گاڑی مل جائے گی ہم لوگ کو ہاں گئی گاڑی کتر گئی ایک تو یار گائز یہاں پہ ایک گاڑی تھی وہ بھی زومبی لے کے چلی گئی اب کیا کریں گے تم لوگ تھوڑ سی سپیڈ پکڑو ارے یا ہاں بہا آپ ہم لوگ کو ساتھ میں لے کے چلو سلو ہے یار گائز سنچن اور چوف کافی زیادہ سلو ہیں اور میرے خیال سے جب تک یہ لوگ میرے پاس پہنچیں گے ہم لوگ کا دی اینڈ ہو جائے گا ان لوگ کو پتہ بھی ہے کہ یار گائز یہاں پہ سیچویشن کتنی زیادہ خطرناک ہے لیکن یہ لوگ پھر بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ابھی پتہ نہیں یہ والی گاڑی چلے گی یہاں پھر نہیں اوہے چل جا چل جا چل جا کیوں نہیں چل رہی ہے یار گائز پتہ نہیں کیا ہے ان گاڑیوں کو مشکل سے ایک آ دیا ہم لوگ کو ایسی گاڑی ملتی ہے جو کہ چلتی ہے اور یہ دیکھو یار گائز سنچن اور چوف کے کام دیکھو تم لوگ کو میں بول بھی رہا ہوں کہ جلدی سے یہاں پر آ جاؤ ارے یار ہم نے میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں بھاگ سنچن بھاگ جلدی بھاگ لیکن یار ہم نے بہت زیادہ تھک گیا ہوں میں ابھی یار گائز سنچن بھی تھک گیا ہے کام گرتوں کے گاڑی لے کر آتا ہوں ان لوگ کے پاس واقعی میں یہ کب سے میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں یار گائز یہ لوگ تھک تو گئے ہوں گے مگر ابھی مجھے کوئی ایسی گاڑی چاہیے ہوگی جو کہ چل پائے اور ایسی گاڑی ملے گی کدھر یار گائز یہاں پہ یہ ٹرک ہے اس کی سپیڈ بہت سلو ہے جب تک یہ چلے گا تب تک زومبیز ہم لوگ کے اوپر اٹیک کر لیں گی تو پھر کیا کروں کیا کروں کوئی نہ کوئی گاڑی چاہیے ہوگی مجھے مگر آگا اس گاڑیاں پتہ نہیں کوئی ہاں پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ زومبی بھی تک مرا نہیں ہے گا ابھی تک زندہ ہی ہے مگر ابھی تو مر گیا ہوگا سامنے کی طرف ایک گاڑی ہے تو صحیح اور یہ بلکل سڑک کی بیچ میں کھڑی ہوئی ہے میرے خیال سے یہ چلے گی اس والی گاڑی کو تو چلنا چاہیے گاڑی سٹارٹ تو ہو گئی ہے اور چل پڑی پہ یار گاڑی چل پڑی ہے فانجلی ہم لوگ کی یہ والی گاڑی چل گئی ابھی مجھے اس والی گاڑی کو بلکل سری سلامت بیچ تک لے کے جانا ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ کی یارڈ کھڑی ہوگی دکت نہیں ہے اور سنچن اور چاپ یہ رہے جلدی بیٹھ سنچن ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس ارے یا ہم نے میٹھو بیٹھ کیا فانجلی سنچن بھی بیٹھ گیا چاپ بھی بیٹھ گیا ہے ابھی مجھے اس والی گاڑی کو فوراں سے پہلے بیچ تک پہنچانا ہے آئی ہوپ کی یار گائز یہ راستے میں فٹے گی نہیں ارے بھر لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ فٹے گی یار کچھ نہیں ہوگا چاپ اس والی گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو میں بلکل سری سلامت لے کے جانے والوں بیچ پر اس کے بعد آگے ہم لوگ کی یارڈ کھڑی ہے جس کو لے کے ہم لوگ پہنچ جائیں گے اپنے لگجری بیچ کے اندر ارے بھر لگجری بیچ ہے یہاں پہ لگجری آئی لینڈ ہے ہاں ہاں چاپ لگجری آئی لینڈ ہے ایک تو پریشر میں یار گائز کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کچھ بھی کر کے مجھے بیچ پہ پہنچنا ہوگا یار گائز آئی ہوپ کی یہ والی گاڑی پہنچے گی اس والی گاڑی کو پہنچنا تو چاہیے ابھی تک تو یہ صحیح سے چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم لوگ کو پہنچا دے گی ہاں ویسے آئر گائز یہ والی گاڑی ہم لوگ کو بیچ تک پہنچا دے گی لیکن یا حامدہ ہم لوگ کی بوٹ کہاں پر ہے سنچین ہم لوگ کی بوٹ بلکل یہی پر ہے ایک سیکنڈ میں تجھے ابھی لے کے جاتا ہوں ابھی ٹائم میں ہم لوگ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو شارٹ کٹ ماروں گا ہاں ویسے آئر گائز ابھی مجھے شارٹ کٹ مار کے ہی جانا ہوگا بلکل سامنے کی طرف ہم لوگ کی بوٹ تم لوگ کو دکھائے دے رہی ہے نا آرے بھ silnے بوٹ مجھے نہیں دکھائے دے رہی ہے دکھائی دو مجھے بھی نہیں دے رہی ہے چوب م parch مقر ایک سیکنڈ یہاں سے ہم لوگ پلے نیچے اترتے ہیں اور وہ سامنے کی طرف میری لیکجری یوٹ کھڑی ہوئی تھی مگر ابھی نہیں ہے آرے بھ silnے کی طرف میری یوٹ تھی لیکن ابھی نہیں ہے اور میری یارٹ کی جگہ یہ کیا نوبری سی بوٹ کھڑی ہے اور ایک بوٹ یہاں پہ بھی کھڑی ہے کام کرتا ہوں کہ میں سامنے والی بوٹ کو لے کر آتا ہوں تم دونوں یہی پہ رکو ارے یا حامدہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا چپ چاپ سنچن یہی پہ رکا رہے ہیں میں فٹا فٹ سے یہ والی بوٹ تم لوگ کے پاس لے کر آتا ہوں ابھی ہم لوگ کے پاس یار گائز یہ ایک ہی آپشن ہے مگر پتہ نہیں یہ چلے گی بھی یہاں پھر نہیں اس کو چلنا تو چاہیے ہاں ویسے آگا اس والی بوٹ کو چلنا چاہیے اور یہ چلے گی کچھ بھی کر کے میں اس کو چلاؤں گا میری اپنی یارٹ ہو یار گائز پتہ نہیں کون اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے مگر مجھے یہ والی بوٹ مل گئے یہ اور میرے خیال سے یہ چلے گی اور ہاں یار گائز چل پڑی ہے یہ والی بوٹ فائنلی چل پڑی ہے سنچنو چاپ تم لوگ ٹھیک تو ہو نا ارے ہارے ہمیں میرے بلکل ٹھیک ہو لیکن دربو نکالنا ہوگا دربو پتہ نہیں اس کے اندر ہے بھی یہاں پھر نہیں آرے ہاں میں یہ دیکھو یہ بندہ پانی کے اندر سویمنگ کر رہے ہیں سنچن یہ بھی زومبی ہے اور یہ وہاں زومبیز پانی کے اندر بھی سویمنگ کرتے ہیں اور ایک سیکن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اتنے بڑے بڑے پودے پانی کے اندر کیا کر رہے ہیں اور یار گائز زومبیز بھی ہیں پانی کے اندر آہ ویسے یار گائز پانی کے اندر بھی زومبیز ہیں یہاں پھر نہیں ارے بھائی ایسے مت پول آئیلنڈ کے اندر بھی زومبیز ہوں گی میرے خیال سے تو چوب ہم لوگ کا آئیلنڈ بلکل سیف ہے تو فکر مت کر لیکن یا ہمیں مجھے تو لگتے ہیں کہ آپ کا آئیلنڈ یہاں سے گائب ہو گیا ایسے کیسے گائب ہو گیا سنچن سامنے میرا لگری پرائیویٹ آئیلنڈ ہے اور یہ تم لوگ پانی کے اندر دیکھو زومبیز کس طرح پانی میں تیر رہی ہیں ارے بھائی پانی میں زومبیز ہیں تو پھر آپ کے آئیلنڈ میں بھی ہوں گی ایسے مت بول چوب ایسے مت بول ایسا نہیں ہو سکتا ہے دیکھ تو یارگا اس جیوالی بورٹ کچھ زیادے سلو ہے اور ٹربو ہے اس کے اندر ہاں ویسے ہیں گا اس والی بورٹ کے اندر ٹربو ہے اب بھی ہم لوگ جلدی سے اپنے آئیلنڈ پہنچ جائیں گے ارے بھائی لیکن آئیلنڈ ہے کدھر دکھائی کیوں نہیں دی رہا چاپ یار ہم لوگ کا آئیلنڈ بالکل سامنے کی طرف ہے تھوڑا قریب جائیں گے تو دکھائی دے گا لیکن آہم یا ہم لوگ کی آئیلنڈ میں کونسی مزے مزے کی چیزیں ہیں بتاتا ہوں سنچن ایک دفعہ بس ہم لوگ اپنے آئیلنڈ پہنچ جائیں پھر میں تجھے پورا کا پورا آئیلنڈ گھماؤں گا ارے بھائی مجھے بھی گھمانا یا تم دونوں میرے ساتھ ہی ہو تم دونوں کوئی گھماؤں گا فکر مت کرو پہلے میں ذرا آئیلنڈ تک پہنچ دو جاؤں ارے بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کا آئیلنڈ پانی میں ڈوب گیا یا ایسے کیسے پانی میں ڈوب گیا پاکل ہو گیا کیا ارے بھائی لیکن پانی کا پریشر دیکھو نا کتنا زیادہ یا پریشر تو واقعی میں پانی کا کافی زیادہ ہے لیکن ہم لوگ کا آئیلنڈ نہیں ڈوب سکتا چاپ تو پھر یا ہمیں ابھی تک دکھائی کیوں نہیں دے رہا یہ رہا سنچن ابھی دکھائی دے رہا ہے ارے یا ہمیں یہ بہت زیادہ اوپی ہیں یہ تو میں تجھے بتا رہا ہوں سنچن یہ کافی زیادہ اوپی ہے اور ابھی فوراں سے پہلے مجھے اوپر جانا ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے یہاں پہ تو کوئی بھی زومبی وہ بھی نہیں ہوگا ہاں یار گائز یہاں پہ زومبی نہیں آسکتا ہے کیونکہ یہ آئیلنڈ لو سنٹوں سے کافی زیادہ دور ہے ابھی اترو تم لوگ جلدی سے تم لوگ کو آئیلنڈ گھماؤں ارے یا ہمیں یہ والا آئیلنڈ بہت زیادہ اوپی ہے آنا سنچن ہم لوگ کے یہ والا آئیلنڈ بہت زیادہ اوپی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بیک سائیڈ دکھاتا ہوں آئیلنڈ کے اندر بھی سویمنگ پول ہے کہ آنا چاپ آئیلنڈ کے اندر بھی سویمنگ پول ہے لیکن ابھی سویمنگ پول تو ہم لوگوں نے کافی زیادہ دیکھ کے رکھا ہے یہ ہم لوگ کا ڈائننگ روم ہے اور ابھی میں آپ لوگ کو یہاں پہ لے کے جاتا ہوں ارے بھر یہ تو باتھ روم ہے یار آرہ چاپ دیکھ کتنا زیادہ اوپی باتھ روم ہے لیکن ہم لوگ کا آئیلنڈ یہاں پہ ختم ہوتا نہیں ہے ہم لوگ کے آئیلنڈ کے اندر اور بھی کافی زیادہ اوپی چیزیں ہیں ابھی ہم لوگ اوپر والے فلور پر آ چکے ہیں یہاں پر ایک پول ٹیبل ہے ساتھ میں صوفاز ہیں ایک ٹی وی لگاوا ہے اور یہ ہم لوگ کا بیڈروم ہے بیڈروم کا ویو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اوپی ہے ارے بھر یہاں پہ میں سوں گا اچھا ٹھیک ہے چاپ تو سو جانا یہاں پر مگر اگر ابھی میں آپ لوگ کو جلدے سے پورا کا پورا ریزارٹ گھوماتا ہوں یہ ہم لوگ کا ایک اور بیڈروم ہے جو کہ ہوا میرا ارے بھر میں یہاں پہ سوں گا نہیں چاپ یہ تیرا نہیں یہ والا بیڈروم میرا ہے اور ساتھ میں ہم لوگ کا یہاں پر آفیس بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی بہت زیادہ بڑی ایو آتا ہے سامنے میری ایک بڑی یاٹ بھی کھڑی بھی ہے اس کو ہم لوگ باد میں چلائیں گے پہلے آپ لوگ میرا روم دیکھ لویاں یہ بہت زیادہ اوپی ہے اور ہم لوگ کا ایک اور روم بھی تھا جو کہ چاپ نے بولا ہے کہ ہم لوگ اس کو دے دیں تو یہاں گا اس وہ روم تو ہوا چاپ کا میرے والا روم زیادہ اوپی ہے تیرا روم بھی اوپی ہے لیکن کوئی پرائیویسی نہیں ہے میرا والا بیڈروم یار گائز ماسٹر بیڈروم ہے جو کہ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آر گائز کترا زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی مجھے چیک کرنا ہوگا کہ یہاں پر زومبی وائرس تو نہیں ہے فٹا فٹ سے یہاں پر دیکھتا ہوں تو دور دور تک مجھے کوئی بھی بندہ نہیں دکھائے دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آر گائز ہم لوگ کے آئِ لینڈ تک زومبی وائرس ہیا آہا بیسا آر گائز ہم لوگ کے آئی لینڈ تک زومبی وائرس نہیں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بلکل سیف ہیں بہت مشکل سے پہنچے ہیں بٹ ہم لوگ انہیں سروایف کر لیا ہے اور ابھی آگر زومبی وائرس پورا پورا ایک سال بھی چلے گا تو ہم لوگ اس والے آئی 간단 گو سروایف کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ comp formulated situation اوپی لگاؤ تو یہ آیا گا اس ویڈیو کو لائک آگا چینل آگا اور سبسکرائب کا دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر تیل در دیکھئے رنڈ با بائی